ہیلو اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی ٹیوبر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے انگلیش کمپوزیشن کے پیپر میں ہم سیونٹی مارکس کیسے لے سکتے ہیں اور کون کون سی بکس اس کے لیے یوز کی جا سکتی ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر کوسٹن کی گائیڈنس اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میرے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اگر آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو لائک کریں اور سٹیڈی ٹیوبر ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر مجھے میل بھی کر سکتے ہیں انگلیش کمپوزیشن سی ایس ایس کا دوسرا پیپر ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں تین گھنٹے کا ٹائم الوڈ ہوتا ہے اس پیپر میں آپ کی انگلیش گریمر پر جو گریپ ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے جس میں پریسی رائٹنگ، ریڈنگ کامپریینشن، سینٹینس سٹیکچرنگ، ٹرانسلیشن، گریمر اور روکیبلیری وغیرہ شامل ہیں اس پیپر کو اچھے نمبروں میں پاس کرنے کے لیے آپ کی گریمر کا اچھا ہونا لازمی ہے آپ رین اینڈ مارٹن کی بک یوز کر سکتے ہیں اپنی گریمر کو صحیح کرنے کے لیے اس میں زیادہ تر لوجیکل یا انیلیٹیکل اپروچ کی ضرورت نہیں ہوتی پریکٹس 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 اس سبجیکٹ میں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس پیپر میں اچھے مارکس لینے کے لیے پاسٹ پیپر سالف کرنے پڑیں گے انگلیش کامپوزیشن کے اس میں رٹافیکیشن اور کریمنگ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وکیبلری کو یاد کرنے کے لیے پیئر آف ورڈز کو یاد کرنے کے لیے آپ کو لازمی بات ہے کہ رٹا یا کریمنگ کرنی ہی پڑے گی میں اپنے سٹوڈنٹس کو انگلیش گریمار اینڈ کمپوزیشن کی یہ والی بک جو حفیظ کریم داد چکتائی سر نے لکھی ہے کاروان بک ہاؤس کی پبلیکیشن ہے یہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں اور بہت اچھی بک ہے اس میں سارے پاسٹ پیپرز اور پریکٹس کے لیے پریسی کامپریینشن پیرز آف ورڈز گریمار سینٹینس کریکشن اور ہر قسم کی انفومیشن موجود ہے جو آپ کو انگلیش کمپوزیشن کے پیپر میں کام آنے والی ہے اس لیے آپ کو یہ بک پرچیز کرنا لازمی ہے اور اگر آپ یہ بک پرچیز کر لیں گے تو آپ کی انگلیش کمپوزیشن کی تیاری ایک ہی بک سے ممکن ہو سکے گی پریسی کے ٹوٹل بیس مارکس ہوتے ہیں جس میں سے پانچ مارکس ٹائٹل کے ہوتے ہیں اور باقی مارکس جو ہیں وہ پریسی کے ہوتے ہیں پریسی کا اگر اصل ایکچول میننگ ہم دیکھ لیں تو یہ ایک سمری کو کہتے ہیں یا ابسٹریکٹ یا سمری اس کے علاوہ یہ شورٹ فارم آف ٹیکس دیکھوز اونلی دی امپورٹنٹ پارٹس تو پریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے پیراغراف کو سمرائز کر دیں چھوٹا کر دیں تو اس چیز کو ہم پریسی کہتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پریسی کی کوسٹن کو سالف کیسے کرنا ہے تو پریسی کا پیراغراف جتنے ورڈز کا ہو اس کی ون تھرڈ لیندھ جو ہے وہ ہم پریسی میں لکھتے ہیں یہ دو بہت امپورٹنٹ رولز ہیں پریسی بنانے کے لیے ون تھرڈ آف ایٹس لیندھ آف ٹی اوریجنل پیراغراف اینڈ بائی گیونگ سوٹیبل ٹائٹل ٹائٹل دو سے تین ورڈز کا ہونا چاہیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کنفائنڈ رکھیں صرف دو ورڈز تک آپ کو پریسی کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرور پڑے گی آپ ڈیلی ایک پریسی جو ہے وہ پریکٹس کریں اگر آپ اپنی تیاری چھ منت پر آپ کی محیط ہے تو ون ففٹی پریسیز بنتی ہیں ڈیلی آپ ایک پریسی آپ کو پریکٹس کرنا لازمی ہے اب بات آتی ہے کہ پریسی کہاں سے لیں تو سی ایس ایس کے پاسٹ پیپرز جو ہیں ان کی پریسی کی پریکٹس کرنا امپورٹنٹ ہے اور آپ اگر وہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ سی ایس ایس کے پیپر میں کس قسم کی پریسیز آتی ہیں حفیظ کریمدہ چکتائی صاحب کی بک میں پاسٹ پیپرز کی پریسیز دی گئی ہیں آپ ان کو پریکٹس کریں تو انشاءاللہ سکس منت میں آپ کی پریسی کی پرپیشن بہت اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر کا کوئی بھی پیراگراف لے لیں اس کو آپ ون تھرڈ تک کنفائنڈ کریں اس پیراگراف کو اور اس کو سوٹیبل ٹائٹل دیں تو یہ بھی ایک پریسی کی پریکٹس ہوتی ہے اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پریسی کو تین دفعہ اگر آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں تو اس پریکٹس کو بھی کنٹینیو کریں کہ پریسی کو تین دفعہ پڑیں اسے انڈسٹینڈ کریں اس کے بعد آپ پریسی بنانا شروع کریں تاکہ آپ اس کو جو ہے ایک اچھا ٹائٹل اور اس کی ون تھرڈ لینڈھ جو ہے اچیو کر سکیں ہمارا دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ کامپریینشن کے متعلق ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا جس کو ریڈ کر کے اس کے بعد پانچ سوال دیا جائیں گے ایچ سوال جو ہے وہ چار مارکس کا ہوگا آپ کو ان کو آنسر کرنا پڑے گا اگر آپ کی پریسی نہیں ہوگی تو آپ یہ سوال حل نہیں کر سکیں گے اس کوسٹن کو بھی سالف کرنے کے لیے آپ کو پیراگراف کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائلائٹس کرنا پڑے گا ہائلائٹس کر کے اس کے بعد ایک دفعہ پھر آپ اس کو ریڈ کریں تاکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے اور اس کے بعد آپ اس سے لیے گئے جو سوال ہیں ان کا صحیح آنسر کر سکیں اچھا جی آری کی بکس ہوتی ہیں جس میں کرٹیکل ریڈنگ ایک چپٹر ہوتا ہے جس کو پڑھ کے آپ ریڈنگ کامپریینشن کے متعلق جو ہے وہ اپنی پرپیشن کر سکتے ہیں اور اس کو سالف کر کے ان کوسٹنز کی پریکٹس کر کے آپ کامپریینشن کی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر کے پیراگراف بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان میں سے ہی اپنے کوسٹنز کریئٹ کر کے اور ان کے آنسرز آپ رائٹ کریں تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے حفیظ کریم داد صاحب کی بک میں بھی کافی پیراگرافز دیئے گئے ہیں اور کوسٹن آنسرز دیئے گئے ہیں جس کو آپ پریکٹس کریں سالف کریں تاکہ آپ جو ہے کامپریینشن کا جو کوسٹن ہے وہ اچھی طرح سالف کر سکے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ریڈنگ کرتے وقت آپ کا فوکس وہیں پہ رہنا چاہیے پیراگراف کی طرف دوسرا آپ پیراگراف کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ آخر رائٹر کہنا کیا چاہ رہا ہے اپنی رائٹنگ میں تو آپ کو سارے کوسٹنز کا آنسر جو ہے ریڈنگ کرتے ہوئے ہی مل جائے گا اور آپ کو وہ پانچ سوال سالف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس کے علاوہ گریمر اور وکیبلری کے لیے تو آپ کو وکیبلری یاد کرنی پڑے گی اور اپنی گریمر کو اچھا کرنا پڑے گا جس کے لیے رینن مارٹن کی بک ہے اور جی آری کی بکس ہیں جن میں بہت سارے ورڈز دیے جاتے ہیں آپ پاسٹ پیپرز کے جو وکیبلری مینز ورڈز سینونیم انٹونیمز آتے ہیں ان کو بھی آپ پرپیئر کر سکتے ہیں ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 2500 ورڈز سے 3500 ورڈز تک میمورائز کر لیں تاکہ سینونیم انٹونیمز جو آتے ہیں 20 مارکس کے یہ کبھی 10 مارکس کے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو سالف کرنے میں ہمیں مشکل پیش نہ آئے تو ہمارا ٹارگٹ ہے 2500 to 3500 ورڈز جو ہم سینونیمز کے اس کوسچن کے لئے پرپیئر کریں گے سینٹنس کریکشن ہوتی ہے آپ کو دس سوال دیے جاتے ہیں یا پانچ سوال دیے جاتے ہیں جن میں گرمیٹرکل مستیکس ہوتی ہیں یا پنکچویشن مستیکس ہوتی ہیں آپ کو وہ ری رائٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سینٹنس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے no two or more sentences should have exactly the same problem دو سے زیادہ sentences میں same problem نہیں ہو سکتی different problem ہوتی ہے اور two سے three sentences جو ہوتے ہیں ان میں پانچویشن کی مستیکس ہوتی ہیں تو آپ کو یہ سینٹنس کریکشن گریمر کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے سینٹنس کریکٹ کرنے پڑیں گے اس کے لئے میرے پاس ایک اگزیمپل ہے hey watch out for the car اب یہ ایک wrong سینٹنس ہے اور اس کا صحیح انصر watch out the car for اس میں غلط لگا ہوا ہے تو اس قسم کے questions آتے ہیں سینٹنس کریکشن میں یہ ایک بہت ایزی اگزیمپل تھی نافیز کا کریمداد چغتائی صاحب کی بک میں سینٹنس جتنے ٹائپ کے غلط ہو سکتے ہیں اور ان کو صحیح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ڈیٹیلڈ انداز میں بیان کیا ہے تو اگر آپ ان کی بک کو فالو کر رہے ہیں تو یہ question solve کرنے میں آپ کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی grouping of words 10 marks کا ہوتا ہے اس میں random list دی جاتی ہے 20 words کی جو synonyms اور antonyms پر بیسڈ ہوتے ہیں آپ کو direction دی جاتی ہے کہ آپ opposite words کو ایک group میں aside کر لیں اور synonyms کو ایک group میں aside کر لیں تو یہ سوال بھی آپ کھر آپ vocabulary 2500 words یاد کر لیں تو آپ کے لئے یہ question solve کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اس کے بعد آتا ہے pairs of words جو 10 marks کا ہوتا ہے mostly ایسے words دی جاتے ہیں جو pronunciation میں same ہو لیکن ان کا meaning الگ ہو 10 words دی جائیں گے وہ آپ کو solve کرنے پڑیں گے pairs of words کی بھی list دی گئی ہے sir کی book میں جو آپ memorize کر کے آسانی سے یہ paper پر solve کر سکتے ہیں جیسا کہ ingenious ingenious اب یہ دونوں تقریبا similar words ہیں pronunciation کے حوالے سے لیکن ایک کا مطلب ہے very clever and skillful دوسرے کا مطلب ہے honest and sincere تو اس قسم کے سوالات آپ پیرز آف ورڈ میں دیے جائیں جو کہ آپ solve کریں ان کو پیرز آف ورڈز کو یاد کریں maximum اگر آپ 400 to 500 پیرز آف ورڈز اور past papers کے اگر آپ پیرز آف ورڈز کو یاد کر لیں گے تو یہ 10 marks لینا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا آخری کوشتر ہمارے پاس translation کہاتا ہے آپ کو اردو میں ایک paragraph دیا جائے گا جس کے ہو آپ کو انگلیش میں translate کرنا ہو گا اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو آپ کو translation solve کرنے میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس کے لیے لیے آپ اردو کوئی بھوک اٹھا لیں پیراگراف اٹھا لیں اس کو انگلیش میں practice کریں اور زیادہ ٹوپک پیراگراف اردو والا دیا جائے گا اور آپ کو وہ ہی translate کرنا پڑے گا انگلیش میں تو یہ کچھ guidelines تھی جو آپ کو paper solve کرنے میں helpful ثابت ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری suggestions پہ guidance پہ عمل کریں گے اور انگلیش کے paper میں اچھے marks تھوڑا سا آگے پیچھے ایک دو سوال کر دیتے ہیں examination board والے تو اگر آپ اس سارے paper کی preparation اچھی طرح کر لیں گے تو اگر ایک دو سوال آگے پیچھے بھی ہو گیا تو آپ کو solve کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈس ایپ فیس بک کے گروپ میں شیئر کریں آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کونسی بنا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ